اسلام علیکم پیارے بھائیو کیسے ہیں آپ سب ٹک ٹک ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹک ٹک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اچھا آج کی وڈیو میں آپ کی تھوڑی سی کنفیوزن دور کرنی ہے کچھ بھائی مجھے میسیج کر کے پوچھتی ہیں کہ احسان بھائی باجرہ اس وقت دینا ہے گدم کب ڈالنی ہے باجرہ مخالی صبح کے وقت ڈالا کریں یا شام کو کوئی اور چیز ڈالا کریں ایسے کافی ڈسکسشن ہوتی ہے کہ احسان بھائی کون سے ٹائم ہمیں کیا چیز ڈالنی سائی ہے ٹھیک ہے تو آج کی وڈیو میں میں آپ کو بھی پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا کہ آپ نے کیا کب ڈالنا ہے اور کس طرح ڈالنا ہے ابھی تفصیل کے ساتھ میں آپ کو وڈیو میں بتاؤں گا ٹھیک ہے نئے اینملے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ سیل مرگوں کے مطلب پیاری پیاری ویڈیوز ان تک پہنچ دی رہے تو ابھی آپ ویڈیو کو لاشتاکہ واش کریں ابھی میں آپ کو پورا سٹیپ با سٹیپ گائیڈ کرتا ہوں بھائیو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بڑا جو بریڈر ہے یہ کنک کھا رہا ہے اس وقت ٹھیک ہے جسے گندم کہتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے گندم پڑی ہوئی ہے اور یہ نیچے سے کھا رہا ہے ٹھیک ہے اس طریقے کے ساتھ اگر نیچے مٹی ہے تو زیادہ بہتر ہے میرے نیچے فرش ہے ادھر ٹھیک ہے لیکن آپ کو پتا ہے میں فائٹ نہیں کرواتا بلکل میں فائٹ کے خلاف ہوں لڑائی کے میں خلاف ہوں مرگے لڑاتا بلکل بھی نہیں ہوں تو اگر اس کی نوک تھوڑی گس بھی جائے گی تو میرے لئے ٹھیک ہے میرے لئے پھر بھی اوکی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ اس لڑائی والے شکی ہیں پھر آپ کو نیچے مٹی ہو نیچے یہ یہاں پھر ایک نا ہوتا ہے چھوٹی سی کوئی ٹری ہوتی ہے اس کے بیچے کپڑا لگایا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا ویڈیو بنا کے اس کپڑے کے اوپر پھر ڈالتے ہیں پھر یہ مرگا کھاتا ہے چھوٹا سا ناکھ کولا سا ہوتا ہے اس کے اوپر کپڑا ایک باندھا ہوتا ہے اس کپڑے کے اندر پھر ڈالتے ہیں پھر اس کی نوک نہیں گستی اور دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ باجرہ پڑا ہوا ہے صبح صبح کا ٹائم ہے آٹھ بجے کا یہ باجرہ پڑا ہوا ہے یہ نیچے گندم تھوڑی سی گندم پڑی ہوئی ہے اور یہ جو مرگا تھا یہ دیکھیں اب یہ باجرہ کھانے لگ گیا ہے اس کا جو دل کرے یہ کھائے کبھی یہ باجرہ کھا رہا ہے آپ کے سامنے اور کبھی یہ گندم کھا رہا ہے اب یہ گندم کھانے لگ گیا ہے نیچے دیکھیں تو یہ چیز ہوتی ہے آپ نے یہ نہیں کہ مرگے کو آپ رستی کے ساتھ باندھیں اگر زیادہ مرگیاں ہیں تو ایسے ٹانگ کھینچے اس کی ٹانگ کو نقصان ہو یہ کھونچے آپ کے پاس لازمی ہونے چاہیے ٹھیک ہے مرگوں کے آپ نے پر سکون محول کا بھی یعنی کہ کرنا ہے انتظام کھونچے لازمی ہونے چاہیے یہ دیکھیں گندم بھی ہے ابھی میں آپ کو ایک اور دکھاتا ہوں اس کو کھانے دیں بھی آپ ایسے ہی ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میاں والی کیا پیور ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی ابھی اس کے نیچے کیا پڑا ہوگا ہے یہ دیکھیں گندم پڑی ہوئی ہے لیکن انہوں نے ایک دوبارہ بٹھیں کی تھی پھر بعد میں مرگا بھا گیا مرگی کے پیچھے اس کھونچے کے اندر ہی تو انہوں نے ادھر گن سا ڈال دیا ایسے نہیں ہونا چاہے کہ بلکل ابھی میں اس کی صفائی کر دوں گا اور اس سیٹ پہ اگر آپ کو میں دکھاؤں تو باجرہ پڑا ہوا ہے دیکھیں فریش باجرہ نظر آ رہا ہے آپ کو پڑا ہوا ٹھیک ہے اور اس سیٹ پہ گندم پڑی ہو گیا جو ان کا دل کر رہے یہ کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے گندم کھانی وہ کھالیں باجرہ کھانے انہوں نے باجرہ کھالیں کوئی شنی کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے کہ ہم نے صبح کے وقت صرف باجرہ دینا ہے یا رات کو کیا دینا ہے یہ کوئی ٹینشنیل والی بات نہیں ہے وہ جو مرگی آپ کو نظر آ رہے ہیں نا بیچ وہ اصل میں ان بچوں کی ماں یہ جو بچا پیئے کھا رہا ہے ایک بچہ وہ سامنے آپ کو کا نظر آ رہا ہے وہ پھر رہا ہے یہ ان دونوں کی ماں اس کو چودوں سے اب الگ کر دیا ٹھیک ہے اس کو اب الگ کر دیا یہ کتا کے دوبارہ بریڈ تیار ہو ان کی اور اب یہ مرگی ما شاء اللہ ما شاء اللہ اس نے کال انڈا دے دیا مرگی نے ٹھیک ہے اس مرگی نے کال انڈا دے دیا جی ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں زبردست قسم کی یہ چیز ہے اور اس مرگے کا اس نے انڈا دیا ہے وہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے جو بریڈر جسے کہا جاتا ہے وہ چیز ہے وہ ما شاء اللہ بڑی اچھی چیز ہے تو اس مرگی نے انڈا دیا ہے ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرلا رکھا ہے میں نے ایک جسے دوگلا ٹیپ کہتے ہیں یہ ویسے شوک لیے رکھا ہے ٹرلا تو پتہ ہے آپ کو کہ میرا شوک وہ نہیں ہے کہ لڑائی اکرمانہ یا اللہ معاف کرے کہ ایسے ظلم کی انتہا جسے کہتے ہیں تو ایسے دیکھتے ہیں اللہ نے تو ویسی بہت بڑا گناہ ہے لڑانے نہیں چاہیے میں بڑا خلاف ملائی کے تو یہ دیکھیں باجرہ پڑا ہوا ہے اس جگہ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ باجرہ پڑا ہوا ہے اور یہ تھوڑی سی گندم بھی آپ کو اگر نظر آلی نیچے تو مرگی کا جو دل کرے گا مرگی وہ کھائے گی ٹھیک ہے یہ جو مرگی ہے یہ بھی آپ کہہ لیں کہ نسل نہیں ہے کوئی بھی دیسی ٹائپ ہے لیکن اس کا بینیفیٹ یہ ہے کہ یہ مرگی بچے بڑے اچھے پالتی ہے صرف اسے اس لیے رکھا ہوا ہے یہ جب کھڑک اس کی ہو جاتی ہے کھڑک پہ جب اس کے نیچے انڈے ڈالیں تو جسے واقعی کہتا ہے ماں بان کے بچے پالتی ہے یہ مرگی وہ چیز ہے بچہ پکڑنے نہیں دیتی پیچھے لگ جاتی ہے بندے کے صرف اس کو اس لیے رکھا ہوگا کہ اس کے نیچے ہم دوسری انڈے ڈال کے بچے نکلوا سکیں بعض کواتھ ایسا بھی ہوتا ہے سیل مادی کے انڈے دیتی ہیں لیکن جلدی کھڑک پہ نہیں آتی تو یہ مرگی سو پرسنٹ کھڑک والی ہے اس لیے اس کو رکھا ہوگا ویسے اس کی نسل نسل اپنی کوئی بھی نہیں اگر میں کوئی چکر نہیں ہے یہ ٹرلا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرلا اسے کہتے ہیں دیسی سیلو دیسی مادی سیلو دیسی مرگا بیچ میں آکے خرام خراب کر دیتا ہے وہ اپنے کراس ڈال دیتا ہے پھر یہ چیز بن جاتی ہے اوپر سے بوسکا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں لڑائی میں بڑے دلیر ہوتے ہیں یہ بھی لیکن آپ کو پتہ ہے کہ لڑائی والا میرا کام نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے یہ لسانی مادی ٹھیک ہے تو یہ چوزے ہیں ان چوزوں کی اگر بات کروں تو ان کو بھی نیچے گندم دیکھیں ڈالی ہوئی ہے اس جگہ کے اوپر اور یہ باجرہ پڑا ہوئا ہے بلکل شفاف باجرہ ہے دیکھیں بار بار آتے ہیں باجرہ کھاتے ہیں جو ان کا دل کریں یہ کھا سکتے ہیں شووالی بات کوئی نہیں ہے جو دل کریں اور آپ نے جب ان کو صبح صبح کھول لیا تو اسی وقت آپ نے ان کے آگے پانی نہیں رکھ دینا سب سے پہلے اگر آپ پانی رکھیں گے تو یہ پانی پینا شروع کر دیں گے پھر کھائیں گے کچھ بھی نہیں انہوں نے اگر پانی پی لیا تو پھر انہوں نے کچھ بھی نہیں کھانا بس پھر یہ گئے پانی پی پی کے کھڑے رہیں گے آپ نے ان کو بوکھے پیٹ پہلے باجرہ گندم جو بھی دینا دے دیں اتر دانا ہوتا ہے وہ بھی دے دیں تو یہ جب کھا پی لیں کو دو گھنٹے بعد پانی دکھائیں انہیں یہ بات ہوتی ہے ساری ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کو جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ باجرہ دھو کے رکھا ہوا ہے فرش باجرہ دھو کے رکھا ہوا ہے موٹا باجرہ اس کو جو ڈال کھے جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گندم پڑی ہوئی ہے یہ فرش گندم ہے بلکل صاف شفاف گندم ہے کوئی مٹی موٹی والی نہیں ہے بلکل صاف ہے تو ابھی ایک چیز اور پڑی ہوگی یہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ چاول اسورت میں دیتے ہیں جب بچے چھوٹے ہوتی ہیں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں پر ایک چیز اور پڑی ہوتی ہے یہ چیز ہے یہ ایک فیڈ ہوتی ہے یہ بچوں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا یہ فیڈوں کو دی جاتی ہے جب بچے بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں یہ والی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک فیڈ ہے یہ آٹا ٹیپس ہی ہوتی ہے جیسے بورا نہیں ہوتا جیسے اس میں آٹا ہوتا ہے یہ وہ چیز ہوتی ہے تاکہ جو چھوٹا بچہ مرگی کا ہوتا ہے نا چوزہ یہ وہ اسے کھا لیتا ہے یہ دیکھیں نا پھاک کسی اس کے اندر ہوتی ہے کچھ دانا بڑا بھی ہے کچھ چھوٹا بھی ہے تو چھوٹا چوزہ جو ہے وہ اسے کھا لے گا رام سے کبوتر دانا اس کو کہا جاتا ہے میں اکثر ویڈیووں بتاتا ہوتا ہے کبوتر دانا وہ یہ ہوتا ہے کنک بھی ہے مکہی بھی ہے باجرہ بھی ہے ڈالیں بھی ہیں چاول بھی ہیں سارا مکس ہے اس کے اندر یہ بن گیا کبوتر دانا یہ ہوتا ہے تو یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھائیوں کو پتہ چل سکے کہ صبح صبح کے وقت جو مجھے کمنٹس وغیرہ کرتے ہیں کہ باجرہ کا ٹائم کیا ہے گندم کس وقت دینے ہیں رات کو اگر دیں گے تو میدے میں بیٹھ جائے گی دن کو دیں گے تو ایسی ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ کے حکم سے کچھ بھی نہیں ہوتا ریلیکس ہوکے ان کے آگے باجرہ پڑھا ہونا چاہیے ہر وقت گندم پڑی ہونی چاہیے ہر وقت ہے ٹھیک ہے یہ بھائیو تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ٹھیک ہے کسی قسم کا بھی اگر آپ کا سوال ہو تو آپ مجھے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں سارے کمنٹ میں پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں اس کمنٹ کے علاوہ اور بھی کمنٹ بڑے زیادہ تھے جن کے اوپر میں نے ویڈیو بنانے ہی ابھی تقریباً ایسی دس آٹھ دس ویڈیوز ابھی پینڈنگ ہیں جو بھی بنانے والی ہیں کمنٹ ہیں لیکن میں ویڈیو بنانے ہی پایا ایک بھائی نے بھی دو تین بار کمنٹ کیا کہ سیل کے کانٹے کیسے باندھے جاتے ہیں ان کو باندھ کے دکھائیں گے ابھی میرے پاس جو ٹرلائنہ یا وہ والا میاں والی کا اس کے میں کانٹے باندھ کے دکھاؤں گا وہ سپیشل ایک پٹیس ہی ہوتی ہے وہ ملتی ہے کیسے بنانی ہے وہ خود بھی بتا دوں گا آپ کے پاس وہ چمڑانا سے جس کی ٹیوب ہوتی ہے موٹر سیکل کی یا ٹریکٹر کی جو ٹیوب ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کو بڑے ترکی کے ساتھ کاٹ کے وہ بنا لیتے ہیں وہ اس کے اوپر چر جاتے ہیں اوپر ڈوریل پیڑ کے ٹیپ کر دیتے ہیں تپنی جیس اس کے علاوہ ایک دو ویڈیوز ہو رہے ہیں بھائیوں نے جو کمنٹ کی ہیں وہ بھی میں نے بنانی ہے بنانے مالی تو انشاءاللہ وہ بھی میں بنانا کے جلدی اپلوڈ کر دوں گا تو کسی قسم کے اگر غلطی کتائی ہوئی ہو تو معاف کیجئے گا ویڈیو آپ کو اچھی لگئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک دور کیا کریں دعاو میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ